بسم اللہ الرحمن الرحیم لائف لائٹ میں خوش آمدید جب کسی جوڑے کی اولاد نہ ہو رہی ہو تو وہ فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرتا ہے جو دونوں کے میڈیکل ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ طبی لحاظ سے بچہ پیدا کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں بھی کہ نہیں بعض کیسز میں یہ سامنے آ جاتا ہے کہ بچہ پیدا کرنے کی بنیادی اہلیت تو رکھتے ہیں مگر اس کی راہ میں کچھ عارضی رکاوٹیں ہائل ہیں چنانچہ وہ علاج کے ذریعے ان رکاوٹوں کو دور کر دیتے ہیں اور یوں اس جوڑے کے ہاں بچے کی ولادت ہو جاتی ہے بعض کیسز میں رپورٹس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت بالکل ہی نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ اس صلاحیت کے نہ ہونے کے سبب اس جوڑے کی فی الحال اولاد نہیں ہو سکتی اس طرح کے کیسز میں میڈیکل سائنس بلکل درست کہتی ہے لیکن جو اگلی گزارش کرنے جا رہا ہوں اس پر آپ دوستوں سے غور کی درخواست ہے اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جسے ہم چاہتے ہیں صاحب اولاد بنا دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں بانج پیدا کر دیتے ہیں اب جو ہی آپ پر میڈیکل سائنس انکشاف کرتی ہے کہ آپ تو بانج ہیں تو آپ کچھ دن کا سوگ منا کر بے اولادی قبول کر کے بیٹھ جاتے ہیں آپ اس بات پر غور ہی نہیں کرتے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں کچھ اور بھی بیان فرما رکھا ہے مثلاً پیدائش کے باب میں فطری قائدہ یہی ہے کہ اولاد ماں اور باپ کے ملاب سے وجود میں آتی ہے لیکن اسی پیدائش والے باب میں ہم قدرت کے چار مظاہر دیکھتے ہیں پہلا یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کے وجود میں باپ کا کوئی کردار ہے اور نہ ہی ماں کا ہے وہ کسی کی اولاد نہیں ہیں حضرت حویٰ کی تخلیق میں مرد یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا کردار تو ہے لیکن عورت کا کوئی کردار نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا یعنی ان کی تخلیق میں عورت کا کردار تو ہے لیکن باپ کا کوئی کردار نہیں ہے انسان کے وجود میں آنے کے یہ تینوں عظیم و شان نمونے خاص ہیں جو ان تین مواقع کے علاوہ کہیں نظر آئے ہیں اور نہ ہی نظر آسکیں گے لیکن انسان کی پیدائش کے معاملے میں سورہ مریم کا آغاز ہی ایک چوتھی طرح کا معاملہ پیش کرتا ہے جو اس لحاظ سے تو خاص ہے کہ حضرت ذکر علیہ السلام بڑھاپے کے انتہا میں اللہ سے اولاد مانگتے نظر آ رہے ہیں اور جواب میں حضرت جائزہ علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت بھی مل رہی ہے لیکن اس لحاظ سے عام ہے کہ آج بھی بہت سے افراد کو اللہ سبحانہ وتعالی بڑھاپے میں اولاد سے نواز دیتے ہیں حضرت ذکر علیہ السلام کے واقعے میں قابل غور بات یہ ہے کہ بڑھاپے میں اللہ سے اولاد مانگنے کا خیال انہیں حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل دیکھ کر آیا اور انہوں نے سوچا کہ جس طرح اللہ سبحانہ وتعالی حضرت مریم کو بے موسم پھل دے رہے ہیں ویسے ہی مجھے بڑھاپے والے خوشک سالی موسم میں اولاد بھی تو دے سکتے ہیں بس پھر کیا تھا انہوں نے اپنے رب کے آگے دعا پیش کر دی اور دعا بھی یوں کی کہ کوئی اور سننا سکے اس پنس پنظر کے ساتھ گزارش یہ ہے کہ میڈیکل رپورٹس دیکھ کر ہمت مت ہارا کیجئے بلکہ حضرت ذکریہ علیہ السلام کی طرح سوچ کر اللہ سے مانگنے کا احتمام فرمایا کیجئے یہ تو ایمان کا کیس ہے اور سوال بس یہ ہے کہ آپ کا اللہ پر ایمان و یقین کتنا پختہ ہے یہ جن حضرات کے ہاں پندرہ اور بیس سال بعد پہلی اولاد ہوتی ہے یہ پختہ ایمان والے کیسز ہی تو ہیں صلاة الحاجات بہت کام کی چیز ہے لیکن اس میں تھوڑا سا احتمام کر لیا جائے تو اس کی قوت بہت بڑھ جاتی ہے اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے اس طرح مانگئے جس طرح آپ بچپن میں ماں باپ سے چمٹ کر کوئی چیز مانگا کرتے تھے اور تب تک نہیں چھوڑتے تھے جب تک لے نہ لیتے تھے اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق پیش آتا ہوں لائف لائٹ ویورز اپنے رب سے اچھا گمان قائم رکھا کیجئے اور مایوس نہ ہوا کیجئے اگر آپ کی ایڈیو آ جاتی ہیں تو اس سے صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ میڈیکل سائنس اس کیس میں فی الحال آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتی آپ کا کیس خالصتاً اللہ تبارک و تعالی کے دربار کا کیس ہے آپ میڈیکل رپورٹس پر اللہ کے دربار کو بھی چھوڑ دیتے ہیں کیوں سائنس اللہ کی قدرت کی نفی تو نہیں ایک بار مانگ کر تو دیکھئے وہ دعا جو عرش کو ہلا دے